دوستو کیا آپ جانتے ہیں فیرون کی لاش پر چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ دوستو 1898 میں ایک پرانی لاش ترہ نیل کی کنارے ملی تو سائنشدانوں نے اس پر تحقیق کی اور پتا چلا کہ یہ فیرون کی لاش ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے سوندر میں ڈوب کر مر گیا تھا آج یہ لاش مصر کے میوزوں میں پڑی ہوئی ہے اللہ پاک نے فیرون کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ناخون اور گوشت بڑھتے رہتے ہیں یہ چوہے فیرون کی لاش کا گوشت کھاتے ہیں اور پھر سے فیرون کی لاش کی ڈریسنگ کر کے اسے میوزیوم میں رکھ دیا جاتا ہے دوستو اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن یہ بات منگڑت محسوس ہوتی ہے